بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سبھی لوگ امید کرنیوں آپ لوگ سب لوگ بہت اچھی ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی بہت اچھی ہوں تو دیکھئے سارا سامان چلا گیا ہے آج ہے دوسرا دن اور دوسرے دن میں ہم نے پورے گھر کی صاف صفائی کری ہے جتنا بھی ضرورت کا جتنا بھی سامان تھا سب ہم اوپر لے جا چکے ہیں کیونکہ یہ رہنا ہے تو ساری ضرورت کی چیزیں ہمیں لے جانی پڑے گی تو ہم جتنا بھی ہو سکتا تھا ہم سارا سامان لے جا چکے ہیں اور اب آتی ہے باری صاف صفائی کی تو یہاں پہ جتنا بھی کام ہے وہ سارا کرنے کے بعد ہم اسے لوگ لگا کے چلیں گے تو سب سے پہلے جلدی ہلدی سے ہم سارے کام کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا پورا کچھن خالی ہو گیا ہے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھی ساری ہم لے جا چکے ہیں پورا دل لگ گیا ہے سارا سامان کو پہنچانے میں یہ دیکھیں اور اندر لے چلتے ہیں اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ویسے تو ہم نے ساری صاف صفائی کاری دیئے جتنی ہو سکتی ہے فرینڈ سے ہم سارا کام ہو چکا ہے اور یہ بلکو نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہ سپورے کو لاؤک کر دیا ہے یہ دیکھیں پورا لاؤک کر دیا اب ہم جا رہے ہیں اوپر اپنے ہاں بھی لاؤک لگا دیں گے لاؤک لگا دیں گے اوپر اور اوپر کا سارا کام کریں گے جا کے امی میرے ساتھ آئی ہیں اور امی علماری پوچھ رہی یہ روز یہاں آئیں گے اور نیچے کا کام ہم کریں گے باہر باہر کا جتنا ہے روز کریں گے امی بھی کریں گے روز آ کے کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو گندہ بہت زیادہ ہو جائے گا بہت بری حالت ہو چکی ہے ہم لوگ نے سارا سامان لاؤکے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں سارا سامان تو آ گیا ہے اور سارا سامان انشاءاللہ ہم لوگ کل لگائیں گے پورا دن ہو گیا ہے سامان لاتے ہوئے ہم لوگوں کو مشین بھی ہماری آ گئی پیاری سی سارا سامان سارے کپڑے بھی لانا تھے بہت ضروری تھے تو یہ ساری چیزیں بھی آ گئی ہیں سارا کچن کا بھی سامان آ گیا تو سارا سامان لگنے والا ہے اور بس ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں اور سنا کھانا بنا رہی ہے سنا کسے لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ایسے کھوچ کھوچ کے کھانا بنانا ہے کھوچ کھانا بنانا ہے کھاتی جاؤ سیحت بناو اور یہاں سے سارا سامان دھوننا ہے سنا کو اور پھر آکے یہاں کھانا بنانا ہے تو ہے تو یہ بہت بڑا ٹاسک اور کل انشاءاللہ سارا سامان لگ جائے گا اور ہم لوگ کل اچھے سے یہاں پہ کھانا بنائیں گے اور اور کھائیں گے کیوں ہم لوگ کیوں گندہ کیوں لگ رہا ہے ہاں چائے پینے کے بعد ہم پورے گھر کا سامان لگائیں گے بہت زیادہ محنت کرنے پڑے گی یہ تیسرا دن ہے ہم لوگ کو سامان لگانے کا پہلے دن ہم لوگوں نے صفائی کری دوسرے دن سامان پہنچایا اور تیسرے دن ہم سامان لگائیں گے تو بہت زیادہ محنت لگی ہے ہمیں پورے کام کو کرنے میں اور چائے ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ سامان لگائیں گے تو ہم لوگ تین لوگ ہیں ہمیں امی ہیں سانا ہے تینوں لوگ مل کے یہ سارا کام کریں گے تو لگانے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو فرنڈ سارا دن ہو گیا ہے سامان لگاتے ہوئے ہم لوگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا دن ایسے ہی چلا گیا شام ہو گئی ہے اور جلدی الدی سے پورا کھانا بھی بنا لیا ہے سانا نے اور ہم نے مل کر بہت ہی مزہ آیا کام کرنے میں تھکان تو بہت زیادہ ہو گئی دیکھ سکتے ہیں کچن میں ابھی فنیچر نہیں بنا ہے یہ ایک سی ڈیڑ میں لگ جاتے ہیں اس کو بننے کے لیے اس لیے ہم لوگوں نے ابھی نہیں بنوایا ہے انشاءاللہ ہم لوگ جب یہاں سے نیچے شفٹ ہوں گے تب یہ بنوایں گے تو سردی میں ہم یہاں اوپر آئیں گے اور گرمی میں ہم یہاں سے نیچے جائیں گے تو بہیا کی بہت زیادہ مرضی تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ آ جائے ونٹر میں تو ہم لوگ اسی لیے آگئے ہیں اور یہاں پہ ابھی بہت سا کام کمپلیٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آگئے ہیں اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن آگئے ہیں کوئی بات نہیں چلتا ہے سب کچھ اور یہ دیکھیں نیچے سے ہم لوگوں نے بیڈنگ کر لیے نیچے والی بیڈنگ بہت اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ مستی کر رہی ہے ماریا اور یہ ساری چیزیں مشین بھی ہم نے بہت ہی قاعدے سے رکھ دی ابھی سمجھ میں نہیں آرہا ہم کہاں پہ کیا چیز رکھیں لیکن سب چیزیں رکھ لیا ہے یہ ہم نے اپنا روم بھی ریڈی کر لیا ہے کرٹن نہیں لگے تھے کرٹن کا روڈ نیچے آ گیا تھا ٹوٹ گیا تھا اور دیکھیں اسی وجہ سے کرٹن ہمارے لمبے ہو گئے کیونکہ نیچے سے تھوڑا سا نیچے آ گیا پڑتا چار سے پانچ انچ نیچے لگوانا پڑا ہے خوک ٹوٹنے کی وجہ سے بہت ڈرل مشین اندر نہیں جا پا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ نیچے آ گیا پڑتے تو اس کو میں بعد میں سہی کر لوں گی اور یہ میں نے گھڑی لگوا دیئے نیچے دیکھیں یہ ڈرور ہے اس میں برطن رکھ لیں گے تاکہ یہ ڈیلی یوز والے برطن گندے نہ ہو کیونکہ ابھی فنیچر تو لگا نہیں ہے تو وہاں گندے بھی ہوں گے دست آئے گی تو ہم نے یہاں پر سارے برطن رکھ لیا ہے ڈیلی یوز والے تو ادھر یہ کر لیا ہے اور ادھر ہم نے اس ٹوٹا سا سٹول تھا اس پہ جا نماز وغیرہ رکھ لیا ہے اور اپنے ڈریسنگ میں تھوڑا بہت سامان رکھ لیا ہے علماری میں جو ہم نے علماری میں جتنے بھی ونٹر والے کپڑے تھے وہ سب رکھ لیا ہے ڈیلی یوز والے رکھ لیا ہے اتنے میں ہم لوگ کے سارے کپڑے آ گئے ہیں باقی سارے نیچے رکھیں جتنے ضرورت ہوگی ہم نیچے جائیں گے اور لے آئیں گے کوئی بڑی بات نہیں یہ نیچے بھی اپنے ہی گھر ہے تو چلتا ہے سب کچھ جتنے استعمال والی چیزیں تھیں ضرورت والی چیزیں تھیں وہ ہم لے کے آئیں باقی جو کم ضرورت والی چیزیں وہ سارے چیزیں نیچے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے سارا کام کر لیا بہت تیز بھوک لگ رہی ہے ہم جارے کھانا کھانے کے لیے کیونکہ سانا کھانا لگا رہی ہے گو بھی گوش بنایا سانا نے بہت ہی مزا آئے گا گریوی والا گو بھی گوش ہے بہت زیادہ تیسٹی بنایا سانا نے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور مکہ کی روٹی کے ساتھ یہ بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے لیکن آج بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اس لئے مکہ کی روٹی نہیں بنایا تو ہم جلدی جلدی کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد ہم میچے جائیں گے اور ٹی وی کا ٹائم ہو رہا یعنی سیریل دیکھنے کا ٹائم ہو رہا ہم تھوڑا سے انجوائے کریں گے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی تھوڑے در ہم لوگ ٹی وی دیکھیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں گے کتنا سناٹا ہو گیا ہمارے گھر میں ایسا لڑا پورا گھر خالی ہو گیا نہیں لگ کیا رہا ہو گیا دیکھ رہا نا کتنا سونہ سونہ میرا گھر ہو گیا ایسا لڑا کچھ بولو کیا بولیں کچھ نہیں بولنے کیلئے تو ہم لوگ کھائیں گے موپلی لوگ کھولو تو بس سارا کام کرنے کے بعد تھوڑے دیکھیں گے ٹی وی اس کے بعد اوپر جائیں گے نماز پڑھیں گے اور پھر آرام کریں گے کیونکہ تھکے بھی ہم لوگ بہت زیادہ ہے لیکن تھوڑا سا انجوائیمنٹ چلتا ہے لائف میں تھوڑا سا فن نہ ہو تو مزا نہیں آتا ہے اس طرح سے اگر انجوائے کریں گے اپنی لائف کو تو بہت اچھی چلے گی یہ نہیں کہ سارا دن کام ہی کرتے رہے سارا دن ہم باتیں ہی کرتے رہے اور یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی رہتی ہیں اگر ہم اچھے سے انجوائے کر کے اپنی لائف کو جیئیں گے تو ویڈیو کیسی لگی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ